میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کو سنائی ہے ایک مرتبہ پھر سن لیں انسان کا پورا جسم اس طرح ہے جیسے ایک مملکت ہو ایک جہان دل اس میں بادشاہ ہے انسان کا جسم ایک ملک ایک مملکت اس میں سلطنت کس کی ہے بادشاہی کس کی ہے دل کی آپ لوگ کہتے ہو نا میرا جی نہیں کر رہا یا میرا جی چاہتا ہے یوں کروں آپ کسی اچھے موڈ میں نہیں ہیں آپ کا دل نہیں کر رہا اچھی سے اچھی چیز کی طرف آپ توجہ نہیں کرتے آنکھ وہی دیکھتی ہے جو دل کرتا ہے ہاتھ اسی طرف بڑھاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے وہی کھاتے ہیں جو دل کرتا ہے وہی جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کیونکہ دل کی آپ کے جسم پر حکومت ہے تو جسم پورا ہو گیا رہایا اور دل ہو گیا بادشاہ تو بادشاہ کے کہنے پر رہایا چلتی ہے پورا جسم دل کے کہنے پر چلتا ہے اب بات سمجھنا آسان ہو گئی جسم مملکت ہے دل بادشاہ ہے تو جسم پر حکومت ہو گئی دل کی تو جس کے دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو جائے تو پھر دل وہی چاہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو گا تو پھر آپ وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو گی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انسان کے جسم میں گوش کا ایک تکڑا لو تھڑا ہے اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَلْجَسَدُكُلْ اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم میں خرابی آ جاتی ہے اَلَا سُنْ لُو جَانْ لُو وَحِيَ الْقَلْبُ وہ جو گوش کا لو تھڑا وہ دل ہے دل درست ہو تو انسان کا پورا جسم درست رہے گا تو دل کو اللہ کی طرف لگانا ہے اس دل میں اللہ کے جلبے بسنے چاہیے ہم لوگ دنیا یا دنیا کی خواہشات اس میں جمع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے غلام بن جاتے ہیں اے انسان تجھے اللہ تعالی نے بہت شان دی ہے اپنے آپ کو پہچان تو کس لیے بنایا گیا ہے اپنے مقصد کو پہچان وہ کر جس سے تجھے فائدہ ہو وہ نہ کر جس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو اور بزرگو ہم نے یہ جان لیا انسان کے سارے کام جو وہ کرتا ہے کسی خواہش کسی جذبے کے تحت کرتا ہے اور جذبے خواہش کی جگہ دل ہے تو اپنے دل کو ستھرا رکھیں تاکہ آپ کی خواہشات بھی ستھری ہوں آپ کے جذبے بھی سچے ہدایت پر ہونے کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں انسان کو تکلیف آئے مصیبت مصیبت کا مطلب جو کچھ اس کو پہنچ رہا ہے مصیبت کے وقت انسان یہ یاد رکھے اور کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور میں نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے انسان کو یہ یاد رہے کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کو مصیبت کی شدت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا کہ میں تو ہوں ہی اللہ کے لیے اور میں نے اسی کے پاس جانا ہے تو یہ آپ کا کہنا یہ سوچنا یہ ہدایت کی نشانی ہوگا نعمت ملے کوئی دوسری نشانی ہدایت پر ہونے کی کیا ہے کہ نعمت کوئی ملے تو نعمت کے وقت آپ اپے سے باہر نہ ہو جائیں بلکہ آپ کے اندر آجیزی آئے بندگی آئے اللہ کی نعمت پر اس کا شکر اور یہ احساس کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے میں اس کو راضی رکھیں ہمارے آنکھ ناشنے لگ جاتے ہیں آپ پیسے بار ہو جاتے ہیں ہمیں یادِ خدا نہیں رہتی وہ جو شیر ہے نا زفر آدمی نہ اسے جانیے کھاہو کتنا صاحبِ فہم و ذکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہے جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہے اسے کے وقت اللہ کا خوف نہ ہو عیش کے وقت اللہ کی یاد نہ ہو وہ بات نہ ہو ہدایت والا کون ہے کہ نعمت ملے گی تو اور آجیزی کرے گا شاہ کو پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے اکرنا انسان کا کام نہیں اور ہمیں تو سو مرتبہ دن میں کہنے کی عادت مجھے جانتے نہیں ہوں پتہ ہے میں کون ہوں زمین پر یوں چلتے ہیں جیسے زمین پھار دیں گے اکر انسان کو رسوہ کرتی ہے کوئی کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں کرتی اور آجیزی کرنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا دو نشانیاں ہو گئیں تو تیسری نشانی کہ انسان کو اللہ نے توفیق دی تو وہ کسی دوسرے پر مہربانی کرے احسان کرے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جتلائے نہیں میں نے تمہیں یوں کیا تھا میری وجہ سے یوں یہ جو انسان جتلاتا ہے ایک تو اپنی نیکی ضائع کرتا ہے دوسرا یہ بات بتاتی ہے کہ اس کے اندر کہیں بھی تکبر اکر موجود ہے یہ ہونی نہیں چاہیے جتنی زیادہ اس کو نعمتیں ملیں اتنا زیادہ شکر گزار بڑیں جتنی نعمتیں ملیں اتنی آجیزی کریں کوئی مہربانی کسی پر ہو جائے تو شکر کرے کہ اللہ نے مجھے مہربانی کرنے والا بنایا ہے اکڑے نہیں کہ آپ نے اگر کسی کی کوئی مدد دی ہے تو اس کی طاقت کس نے دی ہے آپ کوئی مدد دی ہے تو اللہ تعالی کو ہر وقت یاد رکھے تو ایسا انسان ادایت پر کہنا پڑا ہے یہاں یہ ہے کہ کوئی عوضہ مل جائے چار پیسے مل جائے کوئی اور چیز آسل ہو جائے اوقات بھول جاتے ہیں لہجے بدل جاتے ہیں مزاج بدل جاتے ہیں اے انسان اللہ سے ڈر ہر حال میں ایک جھٹکہ کیا کہا رہوں میں پھر کہیئے ایک جھٹکہ آپ کو دولت مند سے بھیکاری بنا سکتا ہے ایک بیماری آپ کے حسن کو صحت کو ختم کر سکتے ہیں ایک بیماری آئی کہاں گیا حسن کہاں گئی جوانی کہاں گئی صحت پڑھا کرتے تھے اپنے جسم کی خوبصورتی پر طاقت پر ایک بیماری آ جائے ختم اے انسان میربانی یاد رکھ اللہ تعالی کی میربانی نہ ہو تو ہمارا حال کچھ بھی نہیں میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہے پھر سنا آ رہا ہوں آ رہاں مارد حال ا miners